السلام علیکم دوستو امید ہے سب کیریہ سے ہوں گے بلکل ٹک ٹاک تو یہ ہے جی شراد بہت پیاری کنڈیشن ہے آؤٹ کلاس کنڈیشن میں گاڑی اور جو اس کی ڈمانڈ ہے نا بہت پیاری ڈمانڈ ہے اس کی زیادہ ڈمانڈ نہیں ہے چیپ ایس کار ان دب بازار آف کراچی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ شراد بہت پیاری کنڈیشن میں ہے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ٹائر سے تو یہ ٹائر کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں صاف کنڈیشن میں ہے زیادہ خراب نہیں ہے چیکر سے ریم وغیرہ بہت بہترین کنڈیشن میں ہے اس کے بعد میں آپ کو شت چیک کرا دیتا ہوں گاڑی کی یہ شت وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہو شراد یہ چیک کریں ماشahlہ بہت پیاری کنڈیشن میں ہیں یہ سائیڈ لک ہےophile gauri یہ بیک ٹائرز ہیں یہ بیک ٹائرز کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہو بہت پیاری کنڈیشن میں ہیں میں آپ کو گاڑی کا بیک لک آب کو چیک کرا دیتا ہوں یہ گاڑی کا بیک لک ہے گاڑی کا بیک لک چیک کر ہیں نمبر پلیٹس اغیرہ اورجینل ہے یہ چیک کر سکتے ہیں زیادہ سارسار نہیں ہے گاڑی کی شرار بہترین گاڑی ہے یہ چیک رہے ہیں گاڑی کا لوگ چیک رہے ہیں گاڑی کی جو ڈمانڈ ہے نا بلکل سستی ڈمانڈ ہے زیادہ ڈمانڈ نہیں ہے گاڑی کی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ تو ابھی چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف میں آپ کو انٹیریئر چیک کرا دیتا ہوں جی دوستو تو یہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کے بیک دور سے سیلز وگر آئی آپ کنڈیشن دیکھ لیں اورجنل کنڈیشن میں ہے یہ چیک کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہے بلکل ساف کنڈیشن میں ہے میں آپ کو بیک سیڈز کی کنڈیشن چیک کرا دیتا ہوں یہ بیک سیڈز ہیں شراد کی بہت اچھی کنڈیشن ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اسپیس والی گاڑی ہے شراد یہ لیک روم ہے گاڑی کا یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ گاڑی کی شیط ہے تو اگر آپ کو چیک کرا دیتا ہوں شراد کی بہت پیاری کنڈیشن میں ہے تو ابھی چلتے ہیں فرنڈ ڈورس کی طرف میں آپ کو گاڑی کے فرنڈ ڈورس آپ کو چیک کرا دیتا ہوں بھائی کھول بھی لے لطافے اے نہیں کھلتا پہ آئے اے ہنو کھل گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرنڈ ڈورس ہیں گاڑی کے شرارڈ کے طاقتور گاڑی ہے یہ سیلز اگر آئے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ بلکل بھائی میرے دوں تو اکھاڑ پھر کر آئے سیلوں کو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ فرنڈ ڈورس ہیں یہ چیک کریں نیٹین کلین کنڈیشن میں ہے یہ فرنڈ سیٹس ہیں گاڑی کی یہ چیک کریں آپ ڈیش بورڈ ہے گاڑی کا اچھی کنڈیشن میں ہے زیادہ ڈیمیج کنڈیشن میں نہیں ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس لیہا سے آؤٹ کلاس کی کنڈیشن ہے ڈیمانڈ کے مطابق یہ پیارا تھا بچہ بیٹا ہوا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے اڈے یار علی رضا بھئی اکلے اکلے کیا کھا رہے ہو کھاں ہیں کھالی پوری مجھے نہیں کھلا رہے ہیں چلی یار ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ بس خود ہی کھلا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں انجی روم کی طرف میں آپ کو گاڑی کا انجی روم چیک کر آ دیتا ہوں جی دوستو یہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا انجی روم ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں شاک وغیرہ کوپن وغیرہ آپ کو چیک کر آ دے دیں یہ دیکھیں دونوں اچھی کنڈیشن میں ہے اورجینل کنڈیشن میں ہے انجین میں کہیں سے بھی لیکیج وغیرہ نظر نہیں آ رہی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جینل کنڈیشن میں ہے میں آپ کو گاڑی کا فریم چیک کر آ دیتا ہوں اوپر سے یہ گاڑی کا فریم آپ چیک کر سکتے ہیں کہیں سے بھی ایکسیڈنٹل وغیرہ نہیں لگ رہی تو ابھی چلتے ہیں اونر سے پاس لیتے ہیں گاڑی کے لیے مزید ڈیٹر اسلام علیکم کیا نمی بھائی کا زبیر خان اچھا زبیر بھائی گاڑی کا مطلق بتائیں کوئی کام وغیرہ سی پیل سی ٹیکس وغیرہ اور گاڑی کی ڈیمانڈ سب کے لیے الحمدللہ اچھا گاڑی کا کون سا مادل ہے ایٹی سکس اچھا ڈیمانڈ کیا مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ اس کی ہے دو اسی دو اسی مانگ رہے ہیں اچھا اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے گا فل ان فائنل اگر آپ کے ریفرنس سے کوئی آیا تو ہم کرتیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ کتنی عرصت ہے آپ کے پاس ہے یہ تقریباً ہمارے کو آٹھ مہین ہو گا آٹھ نو مہین ہو گا اچھا آٹھ مہین ہو گا اور فیول ایویریج کیا ہے گاڑی کا یہ تیرہ چورہ ریری ہے شہر کے اندر اور ہائیوے پہ دوش سے زیادہ ہائیوے کا نہیں پتا ہائیوے پہ آپ کا بھی گئے نہیں اچھا بھائی لے کے گئے ہیں ان کو پتا ہوگا ٹھیک ہے کانڈیل ہمارے ویورز کو اپنا موبائل نمبر شیئر کر دیں 03149688595 اچھا یہ کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو کہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہ ہے اور انگی ٹاؤن ایک نمبر اور انگی ٹاؤن میں ایک نمبر میں شہراد 85 کا مادل ہے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس کنڈیشن میں ہے اور رش وغیر آپ چیک کر سکتے ہو دور دور سے یہاں پہ اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں سندے کار بازار کراچی میں ہم کڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت مناسب قیمت میں ہے گاڑی شراد 85 کا مادل ہے آؤٹ کلاس کنڈیشن میں ہے کیا شائنگ ہوگر آپ چیک کر سکتے ہو گاڑی کی گاڑی کا لک آپ چیک کر سکتے ہو ماشاءاللہ بہت بیاری کنڈیشن میں ہے 85 کا مادل ہے شراد بہت بیاری کنڈیشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی کی رمز ہوگر آپ چیک کریں گاڑی کی آپ کنڈیشن چیک کریں اور ٹائرز کی کنڈیشن چیک کرے ماشاللہ کیا بہترین لک میں ہے کیا شائننگ دے رہی ہے گاڑی شرار 85 کا مادل ہے باہر سے شاور ہے اندر سے ٹوٹلی جینین گاڑی ہے بہت پیاری کنڈیشن وائز ہے گاڑی شرار 85 کا مادل ہے اور ملکل مناسب قیمت میں ہے زیادہ قیمت نہیں ہے گاڑی کی یہ چیک کرے ماشاللہ بہت پیاری کنڈیشن میں ہے شرار 85 کا مادل ہے یہ بیک ٹائرز ہیں بیک ٹائرز کی ریمو اگر آپ چیک کر سکتے ہو یہ چیک کریں گاڑی کی شائننگ چیک کریں شرار 85 کا مادل ہے بہت مناسب قیمت میں ہے زیادہ ڈمان نہیں ہے جو لوگ بجٹ والے حضرات ہیں وہ آسانی سے اس گاڑی کو پرچیز کر سکتے ہیں شرار 85 کا مادل ہے یہ چیک کریں تو اسی ویڈیو میں میں آپ کو انٹریئر آوٹر اور انجل روم کا وزٹ کرا دوں گا مسجد اونر سے بھی بات کر لیں گے اونر کا نمبر بغیرہ آپ سے شیئر کر دیں گے جب بھی بھائی کو لینا ہو تو بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی کے بیک دور سے ماشاللہ بہت پیاری کنڈیشن میں ہے چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی سیلز بغیرہ آپ چیک کریں بلکل نیٹ ان کلین ہے بلکل اندر سے بلکل زیرو میٹر گاڑی ہے شرار 85 کا مادل ہے یہ دیکھیں لیگ روم آپ گاڑی کا چیک کر سکتے ہیں ماشاللہ کیا کنڈیشن ہے گاڑی کی یہ چیک کریں بہت پیاری اسپیس میں ہے یہ چیک کریں ابھی چلتے ہیں فرنٹ سیٹس کے حوالے سے دوستوں یہ ہے دوستوں یہ چیک کر سکتے ہیں فرنٹ دور سے ہیں گاڑی کے شرار 85 کا مادل ہے بلکل نیٹ ان کلین ہے بہت پیاری کنڈیشن میں ہے یہ چیک کریں یہ فرنٹ سیٹس ہیں گاڑی کے یہ چیک کریں یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے ماشاللہ کیا آؤٹ کلاس کنڈیشن میں ہے انٹریئر کیا موڈیفائی کیا ہوا ہے یہ چیک کریں آپ بلکل 0 میٹر کنڈیشن میں ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی کے لیگ لیگ روم آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاللہ بہت پیاری کنڈیشن میں ہے تو ابھی چلتے ہیں انجن روم کی طرف میں آپ کو انجن روم گاڑی کا وزیر کرا دیتا ہوں دوستوں یہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا انجن روم میں یہ چیک کریں بلکل نیٹ ان کلین ہے بلکل یہ چیسز نمبر چیک کر سکتے ہیں نیٹ ان کلین صاف لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں آپ کہیں سے بھی گاڑی میں لیکیج وغیرہ نظر نہیں آرہی لیتھیم کی بیٹری لگا ہوئے لوک آگرہ بھی اس میں لگا ہوئے یہ فرنٹ راڈ ہے گاڑی کی کہیں سے بھی ایکسیڈنٹل نہیں لگ رہا مزید اونر سے ہم بات کر لیں گے تو ابھی چلتے ہیں اونر کے باس مزید ڈیٹیل کے حوالے سے جی سر گاڑی کے بارے ہمیں تھوڑا دیٹیل بتائیں گاڑی ایٹی فائف کا موڈل ہے اور انسائٹ ٹوٹلی اوریجنل ہے پائٹ سے جیپنیز پینٹ کرایا ہے اس کے اوپر ایکسپینسیف پینٹ ہے انٹیریر سارا لیدر میں بنایا ہے اے سی کا کمپلیٹ سامان لگایا ہے انجن وغیرہ میں سسپنشن وغیرہ میں کوئی کام نہیں ہے نائے ٹائر ہیں گاڑی کے گاڑی کے اندر بھرپور طریقے سے خرصہ کیا ہے جو ہونا چاہیے گاڑی آپ کے پاس کتنی احساس ہیں گاڑی کا میرا کام ہے اور میں گاڑی جو بناتا ہوں اور شراری بناتا ہوں صرف گاڑی وقیر آپ موڈیفائے خود بھی کرتے ہیں جی میں خود بھی موڈیفائے کرتا ہوں اور یہ گاڑی ہماری ہے ماشاءاللہ سے ہم تین مہینے میں دو مہینے میں ایک گاڑی تیار کرتے ہیں لیکن گاڑی ایسی تیار کرتے ہیں کہ پوری مارکٹ کے اندر گاڑی خود بتاتی ہے آپ ٹرائی لے کے دیکھیں گاڑی اتنے پیسو کے اندر آپ کو اس کالیٹی کی گاڑی جو آپ کو نہیں ملے بہت اچھا سر یہ کائنٹیلہ ہمیں ویورز کے یہ بھی بتا دیں کہ کوئی گاڑی بنوانا چاہے تو وہ کہاں پہ بنوا سکتا ہے اپنی لوکیشن بتا دیں سندھی مسلم ہے میرا ورکشاہ پہ سندھی مسلم کے پاس تو اگر جو مجھ سے حلپ ہوگی میں انشاءاللہ کوپریٹ کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں پورا جو انہیں گائیڈ کریں گے اچھا سر ماشاءاللہ بہت آپ نے بہت پیاری کنڈیشن وائز آپ نے گاڑی کو موڈیفائٹ کیا ہوا ہے کانڈیل یہ بتا سکتے ہیں گاڑی پر کتنا خرچہ ہوا ہے آپ کا گاڑی پر تقریبان ایک لاکھ روپے خرچہ ہوگا ایک لاکھ روپے میں ماشاءاللہ انٹریئر آوٹر دونوں چیزیں ہیں انٹریئر یہ ہم کیونکہ ہمارا کام ہے تو اس لئے ہم بنا سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا شخص بنائے گا تو ان پیسوں میں نہیں بنا سکتا اب کیونکہ اب ہر چیز بہت مہنگی ہوگئی ہے تھارٹی ٹو تھاؤزن کا تو خالی کلر ہوا ہوا اس کے اوپر تھارٹی ٹو تھاؤزن کلر کون سا ہے کانڈیل یہ جیپنیز کلر ہے نیگزہ کا کلر ہوا ہوا اس کے اوپر اور اچھا ہائی کالٹی کا کلر ہوا ہوا ماشاءاللہ یہ ہے اس کی شاہنی ہوگی بہت اچھی گاڑی کی کانڈیلی ہمیں بتا دیں کیا ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں تین تیس ڈیمانڈ ہے اس کی سی پیل سی وغیرہ ہر چیز کیلئے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں ہر چیز اوکی ہے کوئی ایکسیڈنڈل وغیرہ نو 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 پوری گاڑی اوریجنل ہے اندر سے پوری گاڑی گارنٹیڈ ہے ایکسیڈنڈ ہو تو آپ کے ڈبل پیسے اچھا گانڈیلی نا ہمارے ویورس کو اپنا موبائل نمبر شیئر کرنے 0301 824 3536 ٹھیک ہے سر تو بہت شکریہ سر آپ کا شرارت آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری تیار کروائی ہوئی گاڑی ہے اور مناسب ڈیمانڈ میں ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری گاڑی دکھائیں گے ان کیونر سے ڈیٹیلز دیں گے آوٹر انٹیریئر انجن روم چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیلز آپ کو دیں گے سب سے پہلے آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں باہر سے گاڑی ریڈ کلر میں ہے اور بہت پیاری گاڑی لگ رہی ہے آپ سائیڈ ویو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے ساف ستری گاڑی ہے چھات کی علا دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈ سے آپ کو گاڑی دکھا دیتے ہیں سائیڈ ویو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد تائیڈ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں حالائی ویلز لگے ہوئے ہیں باقی فرش وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ گاڑی جو ہے اوورال اچھی گاڑی ہے ساف ستری گاڑی ہے فرنٹ سے بھی آپ کو ٹائرز دکھا دیتے ہیں ٹائر آپ خود دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی فرنٹ لٹ سے بھی آپ کو لک دکھا دیتے ہیں گاڑی کی اوورال تو اب آپ کو اس کا انٹیریئر بھی دکھاتے ہیں پھر انجن روم دکھائیں گے اور اس کے بعد ان کے اونر سے لیں گے مزید دیٹیلز مارل کے متعلق تو جی تو اب آپ کو اس کا انٹیریئر دکھا دیتے ہیں انٹیریئر انٹیریئر میں سب سے پہلے آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں ڈور کی حالت ڈور اچھی حالت میں ہے بڑی سے بدست طریقے سے کھولا ہے تو باقی ڈور میں تھوڑا بہت ہے باقی اوورال ڈور اچھی حالت میں ہے باقی آپ اس کا انٹیریئر گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی حالت میں ہے گاڑی اندر سے بھی صاف ستری حالت میں ہے تو چلتے ہیں فرنٹ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں ہے فرانٹسیس کا انٹیریر دیکھ سکتے ہیں بنائی ہوئی ہے گتہ وغیرہ لگا ہوا ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کام کروایا ہوئے تو فرانٹسیس دیکھ سکتے ہیں آپ اوورال گاڑی دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ اس کا دیکھ سکتے ہیں تو انٹیریر سار آپ نے دیکھ لیا آپ کو اس کو فرش بھی دکھا دیتے ہیں فرش کی جو حالت ہے کیسا ہے تو آپ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں جوڑ وغیرہ کام ہوگا ہوا ہے گاڑی اندر کیونکہ اٹی six model ہے اب آپ کو اس کا ساتھی انجن روم دکھا دیتے ہیں انجن روم کی آپ دیکھ سکتے ہیں جوڑ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کوپے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹکلی لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر کوپے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جوڑ وغیرہ فرانٹ راٹ لیکیج وغیرہ کہیں سے نظر نہیں آرہی باقی اوورال انجن وائز گاڑی کیسی ہے ان کے آنر سے لیں گے ڈیٹیلز بظاہر کوئی گاڑی کے اندر کام انجن میں نہیں نظر آرہا پونٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو سارا گاڑی فریم آپ کو دکھا دیں تو اب چلتے ہیں ان کے آنر کے پاس ان سے لیتے ہیں مزید ڈیٹیلز اسلام علیکم بھائی علیکم السلام نام کیا ہے نادر نادر بھائی گاڑی کو مطلق بتا دے کون سا موڈل ہے پچاسی موڈل ہے اچھا گاڑی کے اندر کام کون کون سا ہے کام بلکل کوئی نہیں ہے انجن وائز گاڑی کیسی ہے بلکل اوکے گیر حصہ اور گاڑی کا فرش وغیرہ سب کچھ اوکے نیچے سے بلکل صاف پڑی ہوئی ہے اور ٹیکس ڈاکومنٹس سی پی ال سی نمبر پلیٹس سب کیلئے رہے سب کیلئے رہے ہیں اچھا گاڑی اگر کوئی دیکھنا چاہے کام بھی دیکھ جا سکتی ہے گلشن گرزا رجری تھانا اپنا وارس اپ کا نمبر شیئر کر دیں وہ میں کر دیتا ہوں نمبر بتا دیں جیرو تین سو پانچ پچیس بتیس دو سو پانچ اچھا اگر کوئی دیکھنا چاہے گاڑی چلو اب لوکیشن بتا دی تو اگر کوئی بھائی لینا چاہے کتنے میں دیں گے فینل بھائی ہم دے دیں گے دو اسی میں دو لاکھ اسی ازار یہ فل اچھا فیول ایوریج کیا دے رہی یہ گاڑی صحیح دے رہی ہے کتنا کلومیٹر بھارہ تیرہ دے رہی باقی کچھ کام نہیں ہے گاڑی کے اندر چلیں بہت شکریہ اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے سب کھیلیے سے ہوں گے بلکل ٹک ٹاک تو آج کی سب سے سستی ترین گاڑی میں آپ کے لئے لائے ہوں شراد نائنٹی فور کی کنڈیشن ہے اور ایٹی سکس ماتل ہے ماشاءاللہ بہت پیاری کنڈیشن واہی تھے گاڑی کی میں آپ کو انٹریئر آوٹر دونوں چیک کر دیتا ہوں اسی ویڈیو میں اور مزید معلومات کے حوالے سے ڈیٹیل آنر سے بھی بات کر لیں گے لاس میں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سائٹ کورس وغیرہ یہ چیک کریں اور ٹائرز کی کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں آپ اور ہم وغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری کنڈیشن میں ہے یہ چیک کریں گاڑی کی شط وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ فل جینین گاڑی ہے اندر سے اور بھائر سے بھی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ گاڑی کے ڈورز وغیرہ کنڈیشن چیک کریں ماشاءاللہ بہت اچھے یہ گاڑی کی فرنڈ سیٹس ہیں ڈرائیونگ سیٹ ہے گاڑی کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے کنڈیشن میں بہت زیادہ گاڑی کی کوشش نہیں ہوگا ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیاری سیٹ کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت کنڈیشن میں اور بہت مینٹینس کر کے رکھا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت تو ابھی چلتے ہیں بیک سیٹس کے حوالے سے تو یہ بیک دورز ہیں گاڑی کے سیلز وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کی یہ چیک کریں اور یہ چیک کریں گاڑی کے سیٹس ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی کا انٹریئر ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں گاڑی اندر سے آپ کو شہد چیک کر دوں یہ شہد وغیرہ چیک کر سکتے ہیں آپ تو گاڑی کی بیک سائیڈ کی میں آپ کو کنڈیشن چیک کر دوں یہ چیک کریں ابھی چلتے ہیں انجین روم کی طرف میں آپ کو انجین روم کا وزٹ کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک لاکھ اسی ہزار ڈمان مانگ رہا ہے بلکل مناسب قیمت مانگ رہا ہے ایٹی سکس کا موڈل ہے نائنٹی فور ماشاءاللہ دیکھیں نائنٹی فور کی کنڈیشن ہے یہ چیک کریں یہ بیک ٹائٹس وغیرہ ہے یہ کنڈیشن چیک کریں تو ابھی چلتے ہیں انجین روم کی طرف میں آپ کو انجین روم آپ ابھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایٹی سکس موڈل ہے فل جینین گاڑی اندر سے باہر سے انجین روم آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں تو ابھی چلتے ہیں اونر کے بعد مزید ڈیٹیل کے حوالے سے اپنا واتسور نمبر شیئر کر دیں ہمارے صاحب 03147519430 جیدہ کلہ بہت شکریہ آپ کا شارک بھائی تو مزید ویڈیوز کے حوالے کے ہمارے چینل پر سٹی ٹھونڈ رہے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لائزنگ کریں ٹینکیو اللہ حافظ سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرے خریص ہوں گے یہ ہے جی شرارڈ بڑی ہی زبردست کنڈیشن کی گاڑی ہے اور اوریجنل جاپانی شرارڈ جس کا سن روف بھی شرارڈ کا ہے سارا آپ کو دکھائیں گے گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ صاف ستری بڑی پیاری کنڈیشن میں ہے سن روف اویلیبل ہے اور انٹیئر بھی آپ کو دکھائیں گے بہت ہی زبردست کاری ہے سب سے پہلے آپ کو آؤٹر لوگ دکھا دیتے ہیں اس گاڑی کی اس کے بعد آپ کو اس کا انٹیئر دکھائیں گے اس کے بعد انجن روم آن ار ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے گاڑی کی آپ آؤٹر لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سے صاف ستری گاڑی ہے سن روف اور چھت کی کنڈیشن آؤٹر سے بھی دکھا دیتے ہیں پھر انٹیئر سے بھی آپ کو دکھا دیں گے یہ آپ اس کا سن روف بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا تو اس کے بعد چلتے ہیں ٹائرز کی کنڈیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں ویل کیپس لگی ہوئی ہیں ٹائرز کی کنڈیشن بہترین ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے بیک ویو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے آوٹر لوک ہوتی ہے تو آوٹر لوک آپ کو ساروں طرف سے دکھا دیتے ہیں گاڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سائیڈ ویو دکھا دیتے ہیں پھر چلیں گے انٹیریئر کی طرف تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائرز کی کنڈیشن چاروں آپ کو دکھاتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے گاڑی کی ایز ایز دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارا تو کوئی کمیشن نہیں ہوتا تو گاڑی بکے یا نہ بکے یہ آنر کی لیکن ہم ٹینوین ٹریویو اس لیے کرتے ہیں چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف آپ کو انٹیریئر بھی اس گاڑی کا دکھاتے ہیں جی تو اب آپ کو اس کی ڈگی دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ زبردست کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرش کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں سپیئر ویل ہے آپ فرش کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی ماشاءاللہ زبردست ہے آپ اس کا سیلز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست بہت ہی بہترین کنڈیشن میں ہے گاڑی تو اب آپ کو اس کا انٹیریئر دکھا دیتے ہیں انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں انٹیریئر میں سب سے پہلے ہے دورز دورز کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت دور کے بے کام ہے لیکن اووراللہ گاڑی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس جو ہے اس کی بلکل جینوئن ہے اوریجنل سیٹس ہیں آپ اس کا انٹیریئر دیکھ سکتے ہیں اوریجنل سیٹس اس کی اویلیبل ہیں لیکز رومز کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس دیکھ سکتے ہیں باقی سیل وغیرہ دورز کی کنڈیشن ایک چیز اور ہے اس کے دورز بڑی زبردست لائی کی طرح بند ہوتے ہیں ٹک کی آواز سے تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں پرانی گاڑیوں کے دروازے بند کرنا یا کھولنا یہ بڑا ایک اہم چیز ہوتا ہے تو آپ انٹیریئر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں مانشاللہ زبردست کنڈیشن میں ہے تو آپ کو اس کا سن روف جو کہ جاپانی گاڑیوں میں تھا گاڑی ہے صاف ستری گاڑی ہے چلتے ہیں اس کی انجن روم کی طرف انجن روم دکھاتے ہیں اور پھر اس کے آنر سے لیں گے مزید ڈیٹیلز گاڑی کا اندر کو کام وغیرہ تو نہیں ہے اور مزید ڈیٹیلز لیں گے آنر سے جی تو انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں مانشاللہ جوڑ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں انجن روم کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں چیزز نمبر وغیرہ سب کلیر نظر آدھیں آپ کو جوڑ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ روڈ آپ دکھا دیں آپ کو ٹکلی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن روم میں لیکیج وغیرہ نہیں ہے بیٹری لگی ہوئی ہے آپ اس کے کپن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں چیزز نمبر وغیرہ فرانٹ روڈ ہے فریم آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بونٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ان کے آنر کے پاس ان سے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام نام اپنا بتا دیں عبدالسلام نام ہے عبدالسلام بھئی گاڑی کو تعلق بتا دیں کون سا مارل ہے اور یہ ایٹی فور موڈل ہے اور نائنٹی تری کی ریکنڈیشن ہے اور ٹاپ آف دی لائن ہے بیک وائپ پر فائیو سپیٹ گیر اور سننوک اگرہ سب ہے گاڑی کے اندر کام کون کون سا ہے انجن وائز گاڑی کیسی ہے انجن وائز بہت اچھی ہے آگے سسپنشن میں الکاول کا کام ہے باقی بونٹ روم پرانا جو ہے ٹچ اپ ہوا ہے تو بہتر ہے آہ باقی چھوٹا موٹا جو نا لینے والا خود کرائے گا آہ گاڑی کی ٹیو لیوریج کیا دے رہی ہے پھر تقریباً جو ہے ایک لیٹر میں تقریباً تیرہ سے چودہ کلومیٹر دیتی ہے اور ٹیکس وغیرہ کب تک کلیر ہے ڈاکومنٹ سی پی لسی نمبر پلیٹس وغیرہ نمبر پلیٹس کلیر ہیں اس کی اورجنل ہیں اور سی پی لسی کلیر ہے اور ٹیکس اس کا دھو سال کا ہے وہ میں بھر کے دوں گا آپ کو اور سی پی لسی وغیرہ سب کلیر ہے اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے گاڑی کہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے یہ گاڑی جو ہے میری ریائیس نارت کراچی میں سیکٹر فائی فی میں اور میرا موبائل نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں 03002568948 یہ واتس اپ پہ ہے جی ہاں واتس اپ پہ بھی نمبر ہے 03002568948 اگر کوئی لینا چاہے گاڑی کتنے میں دے دیں گے اس کی سوہ دو لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہے تھوڑی بہت میں گنجائش کر لوں گا انشاءاللہ چلے بھائی بہت شکریہ جی تو گاڑی دیکھ لی آپ نے نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر لینا چاہتے ہیں نمبر پر کانٹیکس کر سکتے ہیں گاڑی ما شاہ اللہ زبا دست ہے ساف ستری گاڑی ہے اوریجنل جاپانی کنڈیشن میں ہے تو نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس لفظہ کے لیے لائک کریں سرک مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو برواق مل سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس گاڑیوں کی طرف